ہیلو اسلام علیکم ویڈیو 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 میرا نام ہے وقاس ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاس ملیک ایکسٹرہ یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی اس چینل کے پر ویڈیو جو کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری ویڈیو کو دیکھنا چاہا دوستو آج کی اس ویڈیو کے پر ہم بات کرنے والے ہیں جی اقرار حسن کے بارے میں جو کہ اس نے کال ایک اپنی پھر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے پر پھر اس نے جناب ایسے ایک عائل عوام کو کہ پتہ نہیں اس نے کونسا مارکہ مار لیا ہے اور اس نے بڑا کیے کام کرے جی ایک لفافہ اس نے اٹھایا ہوئے لفافہ کے پر جناب جی بہت ہی غلط الفاظ بہو رہا ہے کہ جی وہ ڈر گئے ہیں انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا یہ وہ فلاں فلاں تو یار میرا آج پھر ایک اس سے سوال ہے اقرار سے سب سے پہلے جناب دیکھا جائے تو اگر وہ پرچی کی بات کیجئے جو اس نے اٹھایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ ڈر گیا یا کیا کر دیا عدالت سے رجوع کر لیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جو وہ عدالت والا کام ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک قانونی راستہ اختیار کیا کہ اس کو بتایا کہ یار یہ جو انسلٹ کر رہے ہو نا یہ کرنی بند کر دو ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا اندوہری سی بات ہے انسان کی کوئی اپنی ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ سے تو سب کچھ ہدی پار کر دی اور پتہ نہیں کیا کیا جناب اس نے کام کرنے شروع کر دی ہیں اور ان کے بارے بولنا شروع کر دی یہ ٹوٹلی غلط بات ہے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو آپ لوگ دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے نا پھر آگے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیں میں ایک بڑا پیغام دے رہا ہوں جو بلکل آپ کی یہ اتنے ہزار لوگ کھڑے یہ سارے لوگ کھڑے ان کے درمیان یہ میں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو دی شفاہ میرے خدا نے نظر میرے خدا نے عطا کی ہے لیکن یہ کل سجدہ آستانے پہ آئی ہے اور دو مہینے سے یہ نابینا تھی اللہ نے جب اسے نظر عطا فرمائی ہے تو یقینا کیجئے جتنے بھی دنیا میں بھی میرے خلاف جو فری کے اشتہار چلتے ہیں ان کی آج قیمت پوری ہوگی ہے میں کہتا ہوں اور چلاو 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 اس لئے چلاو کیونکہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی سورج انگلی کے پیشے نہیں چھپ سکتا ہے کبھی ہوں نہیں سکتا ہے اس لئے میرا یہ پیغام ہے ہم تو کسی کو بنا بھی نہیں کہتے ہیں ہم تو تاہیدار مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بھی دوائیں کی اس لئے کسی کو کوئی بھی چاہیے دنیا میں کسی کو کوئی بھی مشہوری چاہیے وہ ضرور ہمارے پاس آجائے لیکن ان مضروم لوگوں کے روز باروز حشر آپ ضرور پوچھے گا لوگ انہیں پوری دیکھ لی ہوگی اب یہاں پہ اگر بات یہ کی جائے کہ ٹوٹلی جتنی بھی ہے نا ان کے جو خلاف باتیں کرتے ہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ آ کے کہہ دیا کہ ساری بات ہی ختم ہوگی یہ کی اس میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن بار بار میں قرار کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جتنی دے تک آپ لوگ ملو نہیں فیس ٹو فیس آپ لوگ کہتے ہونا کہ انہوں نے چیلنج اسپنی کیا چیلنج کیوں نہیں اسپنی کیا بھائی چیلنج آپ کا ہے نا ان کا تو نہیں ہے نا آپ جائیں ان کے پاس انہوں نے کون سا منع کیا ہے کہ نہیں آؤ ہم کسی کو نہیں بلاتے ویلکم نہیں کرتے آپ جاؤ جا کے ملو لائیو کیمرہ چلاو اور عوام کو دکھاؤ یہ واقعی میں یہ کون سچا ہے کون سچا اور کون جھوٹا ہے کون بھاگا ہے اور کون نہیں یقین کریں اب اتنا بھی پریشر ڈال لی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سرکار جی کے چیرے پہ آپ لوگوں نے مسکرہٹ دیکھی کیسی مسکرہٹ ہے یار اب آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ پیچھے کتنی عوام ہے لائنوں میں عوام آ رہی ہے لائنوں کوئی کدر سے آ رہا ہے آزاد کشمیر سے آ رہا ہے یار اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے گھر سرکار جی گئے ہیں ان کو پکڑ کے لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھی میں تیرے مو سے یہ نکالوں گا کیلے نکالوں گا آنکھوں سے چین نکالوں گا زنجیر جو کچھ بھی ہے موٹی بغیران نکالوں گا پاس تم نے یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے یار کوئی اکل سے کامل ہو ی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑے اولیاء اکرام اگر ہم ہسٹری پڑھیں نا جا کے جا کے تو ان ولیوں کو یقین کریں اتنی آزیتیں دیئے ہیں نا ان لوگوں نے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی ٹائم میں بھی وہ جہالیت ہی ہے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بچاننے سے کاثر ہے یقین کرو بہت دکھ ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے سیدھی سی بات ہے آپ وہاں پہ جائیں ان سے چیلنج اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاق سے ایک ویڈیو بنائیں اس میں جی مجھے اجازت د ہیں کہ وہی وقیدہ آئیں ہمارے پاس اور جو ہے ہم سیکیورٹی دیتے ہیں فلاں فلاں پتہ نہیں اب یہ کتنی گھٹیا باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود ڈار رہے ہیں بزاری سی بات ہے نا اگر آپ کو ڈار ہے تو یار یہ کیا فیدہ پھر بات کرنے کا کسی کے اوپر بلیم تو نہیں نا کرو سیدھی طرح آپ جائیں اب وہ سرکار جی سارا کام چھوڑ کے جو اتنی مخلوق خدا آ رہی ہے اور ان کی وہ خدمت کریں وہ کام چھوڑ کے جی اب آپ کے ساتھ وہ چیلنج قبول کریں ہے بھئی چیلنج کا مسئلہ آپ کو ہے آپ جائیں ان کی طرف سے بلکل ٹوٹلی ہاں ہے کہ او میرے پاس جس نے بھی آنا ہے آ کے بیٹھو لائی باتیں کرو تو آپ لوگ جاؤ جا کے دیکھو پورا نظام دیکھو کیسا ان کا نظام ہے کیسے نہیں کیسے کیسے وہ قرآنتے لائیو ہو رہی ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ ایک ویڈیو بناو اور اس کے اوپر اگر آپ کو لگے کہ یہ جھوٹ ہے ناؤزبیلہ یا جو بھی کر رہے ہیں ایسے پھر ویڈیو بنا وہ آپ کے اوپر سوٹیبل بھی ہے تو لہٰذا اس طرح کی ویڈیو نہ بنائی کرو بعد کرو نا تو یقین کرو میں نے جب بھی ان کی ویڈیو دیکھئے تو کیا مسکرہ ہٹتے ہیں ان کی چہرے کے اوپر اور وہ کوئی ہوتے ہیں نا کی پرشانی کے اثار کوئی کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ بیورشپ کے لیے پتہ نہیں کیا 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 الفاظ بولی جا رہے ہو تو جناب آپ سمجھ رہو کہ میں یہ کر میں نے بہت بڑا کارنامہ سارے جام کا دے دیا ہے اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا یہ جو میری ا دیکھ ریا ہے ان کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے محلے میں ایک انسان ایک بندہ ہے اس کی مطلب وہ ڈرائیور ہے بڑی گاڑیوں کا ایسی ٹیم جو ہوتے ہیں وہ ہر پندر دن کے بعد درباز شریف یا کلر سعیدہ جاتے ہیں یا پھر بلاورہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پہ سوارییں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں اس کی شادی ہوئی ہے اس کی شادی کو تقریباً پانس سے دہ سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اس کی اولاد نہیں ہیں تو وہ اپ پورے سات دم وہاں پہ کروائیں لیکن اللہ تعالی نے اس کو اولاد نہیں دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اب ٹی وی پہ آئے یا موبائل پہ انٹرویو دے یا کسی کو کہے کہ نہ اس بلے یہ پیٹ جھوٹے ہیں بھائی جو شفاہ جو کچھ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جا صرف انسان کا جو ہے نا عقیدہ پکتا ہونا چاہیے تو وہ پھر بھی ان کا مرید ہے الحمدلہ جاتا ہے جا کے جو ہے ہر پندر دن کے بعد عوام کو لے جاتا ہے اور لے کے آتا ہے تو خوش باش ہے تو ایسے باتیں کرنی چاہیے جب اوپر سے جب قبولیت کا ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ دیر بھی نہیں لگے گی اور اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے اگر اللہ نے یہ وسیلہ نانا بنایا ہوتا تو آج جھنہ میں جاتے دیکھو کیا سی اللہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے جو ہے ایک اتنا اچھا پیغام دیا اچھائی کے طرف لے مطلب ان دونوں کو راستہ دکھا دیا عمام کو لوگوں کو کہ یہ اچھائی کیا یہ برائی کیا جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ ظاہر اسی بات ہے وہ جنت میں جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیا باتیں کیے ہیں تو وہ جہنم میں اللہ کا کتنا حسان ہے جو کہ آپ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں بھیجے ہا اور ہمیں ان کی امت میں سے پیدا کیا جو کہ نبی دعا کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کی امت میں سے پیدا کر لیکن ہمیں ہنگا بھی نہیں ہے اللہ نے بینگ مانگے عطا کر دی ہمیں ان کی امت میں سے جو ہے وہ پیدا کر دیا جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو لوگوں نے اتنی عذیتیں دیئے ہیں اتنی دیئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں لیکن جب میرے پیارے نبی آئے ہیں ان کو آپ نے فرمایا ہے آپ سلام نے کہ جتنی عذیتیں مجھے ملی ہیں اس 63 سال کی عمر میں اتنے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی خیر اپنی مدے کی طرف آتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وسیلہ قرار بات کرتے ہیں نا کہ جناب ہر کوئی جھوٹھی کرامتے ہیں اور یہ پتنی کیا کیا میں تو وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا جو وہ بولتا ہے اپنی ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ ہے نا اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے پہلے نبی تھے نبی کے بعد پھر اولیاء کرام جو کہ ایمان کے پیرے دار ہوتے ہیں وہ آئے ہیں کبھی آپ نے سرکار جی کی ویڈیو میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو سرکار نے کسی عورت کو پکڑا بھی ہو ہاتھ سے کبھی بھی نہیں اور ٹھیک ہے جو تم لوگ کام کرتے ہو نا کہ جالی پیروں کو اکسپوز کرتے ہو تو ان کو کرو لیکن یہ ضرور دیکھو کہ بھائی وہ کیا کام کر رہے ہیں اور یہ سرکار جی کیا کام کر رہے ہیں ایسے بلیم کرنا بلکل غلط بات ہے بلکل غلط بات ہے نہیں کرنا چاہیے جاؤ ایزی ہو کہ وہاں پہ ملو ملاقات کرو لائیو کیمرہ ان رکھو عوام کو دکھاؤ اور عوام خود فیصلہ کر لے گی تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر مزید ایسی انٹریسٹن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل وقاس ملیک ایکسٹرا کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھے ساتھ بیلے ایک ان کو پریس کرنا وہ بلکل نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں کسی نئی انٹریسٹن ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ